ویلکم بیک ناظرین اماکہ وٹیتا حلو اسلام آباد جتے وزیر خزانہ شوکت ترین تقریب کے ایک کتاب کرے رہا ہے چالیس لاکھ گھرانوں کے لیے پورے پاکستان چالیس لاکھ گھرانوں کو یہ پیسے دیے جائیں گے اگرے تین چار سال میں اور پھر اس کو ظاہر ہے پھر ہم اس کو اور بڑھائیں گے پہلے چالیس لاکھ کے بعد پھر اس کو ساٹھ پہ لے کے جائیں گے پھر ستر پہ لے کے جائیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فلائی ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی ہے آج اس کا ایک بہت بڑا دن ہے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے غریب عوام کے لیے یہ ایک بہت بڑا دن ہے آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے یہ پروگرام پورے ملک میں پھیلے گا لوگوں میں خوشحالی آئی گی نچلے طبقے میں خوشحالی جب آئی گی تو پھر صحیح پاکستان بنے گا اس وقت ہم کہہ سکیں گے کہ قاجع اعظم کا پاکستان آج بنائے اور اس کی پورا کریڈٹ ہم تو سارے وہ جو ہیں جس کو کہتے ہیں فٹ سولجرز ہیں لیکن جو لیڈر ہے وہ ایک ہی ہے اور اس کا نام ہے عمران خان اگر آپ جب آپ کو لون ملے تو پہلے تو پاکستان کیلئے دعا کریں پھر عمران خان کیلئے دعا کریں اس کی حکومت کیلئے دعا کریں کیونکہ یہ سیرہ انہی کے سر پہ ہے اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جب تک میں وزیر خزانہ ہوں میں ان کا یہ خواب پورا کرتا رہوں گا تو آپ کو بہت مبارک ہو کیونکہ آپ سب کو جو یہ لون دیے جا رہے ہیں یہ میرٹ پہ ہیں پھر آپ کو دیکھا ہوگا کہ بلکل ٹرانسپیرنسی ہے یہ جس کے بیج میں ایک نمبر ملتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو بلائے جاتا ہے اور یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کا مذہب کیا ہے آپ کا رنگ کیا ہے کس قبیلے سے ہیں آپ کو صرف یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے اس کے بیسز پر آپ کو تو میں اس کے بیچ میں بھرپور تعریف کروں گا ڈاکٹر امجد ساکب کی ان کی ٹیم کی اور جو بھی ہماری جو بھی ہماری جو بینکس ہیں چھوٹے بینکس ہمیں اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں بڑے بینکس تعاون کر رہے ہیں ان سب کا جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ چند مہینوں میں اتنا بڑا پروگرام ہم نے دیا ہے جے گولڈ بینک وغیرہ پہلے جو شروع میں شک و شبات تھے ان کو بعد میں وہ اتنے کنونس ہوئے کہ انہوں نے کہا یار تم یہاں جب کرو گے تو پھر ہمیں بتاؤ کہ پھر اور ملکوں میں بھی آپ کو یہ ہم کہیں گے کہ کر کے دکھائیں کیونکہ یہ بہت ہی یونیک چیز ہوئی ہے کہ لاج کمرشل بینکس ہول سیل کریں گے اور چھوٹے جو ہیں نائے بینکس جو ریٹیل کریں گے تو میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں اس تقریب میں حصہ لیا اور جنہوں نے اس پورے پروگرام کو جو سارا دیا جس میں کہ میں نے جیسے کہا ڈاکٹر امجد ساکر بلکل پیش پیش ہیں تو آج کیونکہ مجھے ذرا تھوڑا سا جانا بھی پڑھ رہا ہے کہ آج ہماری کیابنٹ کی میٹنگ ہے اور ایک پارلیمنٹ میں بھی بڑا دن ہے لیکن ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جنہوں نے انتظام کیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ خزانہ شوکت ترین تقریب کے کتاب کرے رہا ہوا سنسٹونت ملک جوا ملائے اجی وڑوڑی ہیا ہے غریبن خوابن میں ہی زندگی گزاریا ہے کامیاب پروگرام تحت بنا ویاج جے کرزن جی فرامی کیوندی ملائے پروگرام تحت